بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور سلامت رکھے اور ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے آمین الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ جو ہے نا میرے تین دنوں کے مختلف ویڈیو ہے جو میں نے تھوڑی تھوڑی سے ریکارڈ کی تھی کچھ ایسی سستی آئی ہوئی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور میں نے سستی سے کہا کہ دیکھو بہن ہمیں چھوڑ دو ہم زندگی میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہے کہ ہمیں روک رہی ہے کہ نہیں کرو نہیں کرو تب سستی کو بھی رہم آیا کہ چلو تمہیں کچھ کام کرنے دیتے ہیں اور اس طرح وہ سستی جو ہے نا وہ چلی گئی اور آج سے میں نے سوچا ہے کہ چھوٹا ویڈیو سہی لیکن میں ضرور بناوں گی کیونکہ اس گھر میں جب سے آئی ہوں تو اتنی بیزی ہوتی ہوں کہ چیزیں نکال نکال کے جو ہے نا سیٹ کرتی رہتی ہوں اور ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھتی ہوں اور فارغ بھی ہوتی ہوں تو اپنے لیے زبردستی کام جو ہے نا نون کے نکالتی ہوں اور کرنے میں لگ جاتی ہوں تو میں دکھا رہی تھی کہ میں نے ایک صبح جو ہے نا مکئی کی روٹی بنائی اور چائے کے ساتھ کھائی اور بڑا مزا آیا اور میری یادت ہے کہ میں جو ہے نا کھانا کھانے کے بہت دیر بعد فروٹ کھاتی ہوں اور اپنے جو ہے نا بیڈ میں لیٹ جاتی ہوں اور اس طرح پھر مجھے نین بھی آ جاتی ہے تو میں سو جاتی ہوں اور یہ ٹائم ہوتا ہے کبھی تین بجے کبھی سو تین بجے اس طرح کا تو اس ٹائم بھی میں جو ہے نا برود اور کینو اور وہ دوسری پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا تو یہ نا کھا رہی ہوں اور اس دن جو ہے نا تھوڑی سی سردی نہیں تھی تو میں نے ذرا ہلکا سا کاؤٹن کا سوٹ پہنا تھا بعد میں تو اتنی سردی ہو گئی کیونکہ ساری رات بھی بارش ہوتی رہی اور کل دن کو بھی ہوتی رہی تو اس وجہ سے جو ہے نا گائز وہ ٹھنڈ واپس آ گئی اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو یہ میں نے صبح یہ ویڈیو بنائی تھی کہ صبح اتنا خوبصورت موسم تھا تو یہ ہے میرے گھر کا view سامنے کا اتنا مزا آ رہا تھا دیکھے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے فرینز سے بھی شیئر کرتی ہوں اور پودے جو ہے وہ اتنی گیلے پڑے تھے کیونکہ ان کے اوپر نا بہت بارش ہو گئی تھی تو اس وجہ سے نا میں نے ان کو پانی نہیں ڈالا آج تو بارش نہیں تھی لیکن دوپہر کے بعد اتنی تھنڈی ہوائی شروع ہو گئی کہ بہت مزا آ گیا اور یہ میں چکن بنا رہی تھی اس سے پہلے جو میں نے دکھائی تھی اس میں میں نے چکن تکہ مسالہ ڈالا تھا اور میرے چھوٹے بیٹے نے کہا تھا کہ ماما بلکل سوکھا چکن بنائے تھوڑا سا بے اس میں شوربہ نہ ہو تو میں نے اس میں شوربہ نہیں بنایا اور پھر جو یہ میں بنا رہی تھی یہ کھلکہ ہے سوری تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی آج تو چکن میں تھوڑا سا شوربہ بناوں گی کیونکہ تیرے ابو اور ہم جو ہے نا ایسے رائس کی اوپر ڈالتے ہیں تو پھر مزا آتا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی جو ہے نا اچھا لگتا ہے تو آج اس میں شوربہ بنائے تو پھر جو ہے نا کل میں نے پھر اس میں شوربہ بنا لیا تھا اور میں نے جو ہے نا رائس اس میں ٹاماٹر وغیرہ بھی ڈال دیئے تھے اور پھر یہ میں نے بنایا تھا مالٹے کا جوس وہ بہت مزیدار بنا تھا اور پتہ نہیں یہ ویڈیو ٹھیک نہیں بنی ہے اگر آپ موبائل کو تھوڑا ٹیڑا ایسے کر کے پکڑیں گے تو آپ کو جو ہے نا ویڈیو اچھی نظر آئے گی تو موسم پتہ بارش سے پہلے میں نے جو موٹی موٹی رضائیاں تھی وہ سب رکھ دی تھی اور جو پتلی والی تھی وہ ہم لوگ اوپر ڈال رہے تھے پھر کیا ہوا کہ جب بارش ہو گئی تو سردی واپس آ گئی تو ہم نے نا پھر سے وہ موٹی موٹی رضائیاں نکال لی کیونکہ اتنی سردی لگ رہی تھے اس پتلی رضائی میں اور یہ بالکل آج کا جو ہے نا آج کا دن ہے اور میرا بیٹھا جا رہا تھا مردان تو جب بھی وہ آتا ہے تو پھر صبح صبح جاتا ہے بیچارا صبح کی نماز پڑھ کے وہ بھی نہیں سوتا اور میں بھی نہیں سوتی اور پھر میں اس کے لئے ناشتہ بنا لیتی ہوں تو وہ ناشتہ کر کے تقریبا سال سات بجی نکل جاتا ہے گھر سے کیونکہ مردان بہت دور ہے یہاں سے تو اس نے کہا کہ میری لئے فرنچ ٹوست بنائے صرف ایک کیونکہ میں زیادہ نہیں کھا سکتا صبح صبح تو پھر میں اس کے لئے ناشتہ بنا رہی تھی تو چائے بنائی میں نے اور ساتھ میں صرف ایک فرنچ ٹوست بنایا میں نے اور پھر میں نے بھی جو ہے ایک کپ چائے پی لی کیونکہ ظاہر ہے میری تو پھر نیند خراب ہو گئی تھی یہاں پہ جو گھر بن رہے نا تو یہ جب گھر بنتے ہیں تو مزدور جو ہے نا جمعے کے دن چھٹی کرتے ہیں لیکن ہمارے قسمت میں آرام کہا مزدور جو ہے نا وہ آج بھی اتنا شور کر رہے تھے جو ہمارے پیچھے گھر بن رہے نا وہاں کے سائیڈ والے تو ٹھیک تھے وہ خاموش تھے چھٹی تھے ان کی لیکن یہ لوگ لگے ہوئے تھے کبھی کیا کر رہے تھے کبھی کیا کر رہے تھے مجھے تو ایسے مشین کی آواز آ رہی تھی جیسے لوگ گاس نہیں کاٹتے مشین سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی اور سونے نہیں دیا اور میری تو پھر جو ہے نا طبیعت خراب ہو گئی سر میں درد ہو گیا جب میرا بیٹا چلا گیا تو میں نے سوچا کہ میں نا تھوڑی دیر سو جاتی ہوں کیونکہ جو لڑکا ہے کام والا وہ بھی نو بجے آتا ہے لیکن مجالے جو ان مزدوروں نے ہمیں سونے دیا خیر تو آج بھی پھر جو ہے نا دھوپ نکلائی تھی تھوڑی سی لیکن بعد میں جو ہے نا بڑا اچھا موسم ہو گیا بادل آ گئے اور تھنڈی تھنڈی ہوائی شروع ہو گئی تو بہت اچھا لگا بس اللہ کرے ایسے ہی رہے موسم اور آپ لوگ بتائیے آپ کی شہر میں کیسا موسم ہے اور آپ لوگ انجوئے کر رہے ہیں کہ نہیں ضرور کر رہے ہوں گے خوبصورت موسم کو تو ہر کوئی انجوئے کرتا ہے تو آج میں پھر جب تھوڑی سی دوپ نکل آئی تو میں ہزبین سے کہہ رہی تھی کہ میں اپنے کپڑے دھو لیتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیگم یہ جو موسم ہے نا یہ ابھی پھر سے بادل آ جائیں گی اور پھر کیا کرو گی کپڑوں کے ساتھ تو آرام کرو کل دیکھو پرسو دیکھو تو کہہ رہے تھے کہ آج نہیں دو نا اور شکر ہے انہوں نے مجھے منع کیا کیونکہ بعد میں جو ہے نا بادل آ گئے تھے اور موسم بڑا تھنڈا ہو گیا تھا اور یہ جب میں چائے ڈال رہی تھی نا جتنی میں ڈرتی ہوں کہ چائے نیچے نہ گر جائے تو وہ گر جاتی ہے اور میں نے سوچا کہ میں اس سین کو نہیں کاٹتی آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے سب کے ساتھ تو پھر میں نے چائے صاف کر لی اور آپ لوگوں کو بھی دکھایا اور پھر جو دودھ کے اوپر فریش کریم ہوتی ہے نا بالائی تو میرے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں ناشتے میں اور پتے میں یہ فریش دودھ اس لیے لیتی ہوں کہ میرے بچوں کو جو گھر کی بالائی ہوتی ہے نا کریم یہ بہت اچھی لگتی ہے ان کو ڈبوں کا بھی اچھا لگتا ہے لیکن اتنا نہیں تو پھر میں جو ہے نا ان کی لیے دودھ لیتی ہوں اور یہ ابھی ابھی کا ٹائم ہے کھانا وغیرہ کھا کے سب لوگ پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور میں نے سبس چائے بنائی میرے بیٹے کو زکامتہ تو اس کی چائے میں میں نے جشاندہ ڈالا اور اپنے لیے اور ہزبن کے لیے اور میرا بڑا بیٹا بھی آیا ہے کیونکہ کل اور پرسو اس کی چھوٹی ہے تو میں اپنی چائے لے کے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کروں تو اس وقت ٹائم ہے ساڑھے دس بجے تو گائیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے مجھے اور میرے بچوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اور آپ کے فیملی کو ہمیشہ سلامت رکھے صحت من رکھے اور ان کو ہر جائز مقصد میں کامیاب کریں آمین تو چلیے زندگی رہی تو ملوں گی ایک اور اچھی سی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ